پسرور سیالکو روڈ لنگے گوھوں میں روڈ پر دو ہڑتا گہرے کھڑوں کو رپیر کرنے کے لیے لنگے گوھوں کے مقامی لوگ مالی تاون سمیت لنگے گوھوں کے نوجوان لنگے گوھوں روڈ پر کھڑے ہو کر دو دن سے مسافروں سے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں اس نظام کو بہتر بنانے میں پسرور سیالکو روڈ کے سیاست دانو سمیت انتظامیہ مکمل طور پر نکام ہو چکی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سیالکو روڈ سے ہمارے بیورو چیف محمد نوید جی نوید بتائیے گا تفصیلات کے مطابق پسرور سیالکو روڈ اس روڈ کو خونی روڈ سے پکارا جاتا ہے کیونکہ یہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اب تک ہزاروں کی تداد میں لوگ حادثات میں جان کی بازی ہار چکے ہیں پسرور سیالکو روڈ پر واقع گاؤں لنگے میں روڈ پر دو فور تک گہرے کھٹے عرصہ دراز سے پڑے ہوئے ہیں بھارش کے باعث عوام کا لنگے گاؤں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے اب لنگے گاؤں کے مقامی لوگوں نے مالی تعاون کے ساتھ ساتھ لنگے گاؤں کے نوجوان لنگے گاؤں میں پسرور سیالکو روڈ پر کھڑے ہو کر دو دن سے مسافروں سے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ پسرور سیالکو روڈ پر واقع گاؤں لنگے میں دو فور تک گہرے کھڑوں کو رپیر کیا جا سکے لنگے گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پسرور سیالکو روڈ کو ون وے بنانے کے لیے پسرور سیالکو روڈ کے سیاستدان اب تک جوٹی تسلیاں دیتے آ رہے ہیں اور لنگے گاؤں کے لوگوں کا مزید کہنا ہے کہ پسرور سیالکو روڈ پر جگہ جگہ پڑے ہوئے کھڑوں کو رپیر کرنے میں پسرور سیالکو روڈ کے سیاستدانوں سمیت انتظامیاں مکمل طور پر ناکام ہے موسیقی